ہلو فرنس السلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو اے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ سیونٹینت آف مارچ کے بعد جو ویزا آپریشن ہے اس کو سسپینڈ کر دے گی اس ویڈیو کے اوپر کافی سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات پوچھے تھے بہت سارے لوگ جو یو اے میں کام کرتے ہیں ان کی بہت سارے کام جو ہیں وہ پروسس میں ہوتے ہیں انڈر پروسس ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو نئے یو اے آنا چاہتے ہیں جن کا ویزا وغیرہ پروسس میں ہوتا ہے تو ان کے بہت سارے کونسرنس تھے سوالات تھے تو کمنٹس میں لکھ کے پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا کے ان تمام دوستوں کے سوالات کے جوابات دے دی جائیں اچھا اس سے ہو گئی ہے کہ جو کوئریز ہیں جو سوالات ہیں یہ جینین سوالات ہیں اور یہ کافی سارے لوگوں کی جو ہے نا وہ جاننا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے لوگوں تک میرا میسیج جو ہے وہ پہنچ جائے گا جو جواب ہیں وہ پہنچ جائیں گے اچھا ان سے کلیریفیکیشن ہو جائے گی بہت سارے لوگوں کو تو ابھی ہم لوگ ان سوالات کے اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں نے کیا کیا کمنٹس میں سوال پوچھے ہیں پھر ان کو انسر کر دیں تو لیپٹاپ آنے میرا اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لوگوں نے سوال پوچھے ہیں اچھا سب سے جو پہلا سوال ہے وہ ہم لیتے ہیں نندو چوہان نام کا کوئی بندہ ہے اس نے ایک سوال پوچھا ہے سر میں ابھی دوائی میں ہوں ویزڈ ویزا پر میرا ایمپلائیمنٹ ویزا پروسس میں ہے کیا میرا ویزا ریجیکٹ ہوگا تو بھائی اگر آپ الریڈی یو اے ای کے اندر ہیں تو آپ کا ویزا جو ہے ایمپلائیمنٹ ویزا انڈر پروسس ہے تو آپ کا ویزا جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے اچھا اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا ہے طائب خان ہے کوئی اچھا انہوں نے پوچھا ہے سر میں نے ویزا کینسل کر دیا ہے مطلب وہ کسی کمپنی میں جاپ کر رہے ہوں گے وہاں سے انہوں نے ویزا کینسل کیا ہے میں پانچ مند سے دبائی میں ہوں کیا مجھے دوسرا ویزا ایشو ہو جائے گا تو بالکل آپ کو دوسرا ویزا ایشو ہو جائے گا آپ الریڈی یو اے ای کے اندر ہیں تو آپ کو ویزا ایشو ہو جائے گا اچھا what about ویزا ٹرانسور مطلب ویزا ٹرانسور نواز صلی ہے کوئی انہوں نے پوچھا ہے کہ what about ویزا ٹرانسور مطلب ویزا ٹرانسور کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ الریڈی یو اے ای میں کسی ویزا پہ ہو ویزیڈ ویزا پہ ہو یا انپلائیمنٹ ویزا پہ ہو آپ اپنا ویزا ٹرانسور کرنا چاہتے ہو دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہو یا آپ نے ویزیڈ ویزا کو ٹرانسور کرنا چاہتے ہو اچھا یہ جتنے بھی سوال پوچھیں سیمیلر ہیں تو ویزا ٹرانسور ہو جائے گا اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ آپریشن کینسل کیا جا رہا ہے آپریشن جو سسپینٹ کیا گیا ہے وہ سسپینٹ کیا گیا ہے جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں نیا ویزا ایشو کروانا چاہتے ہیں باہر سے جو یوہی کے اندر موجود نہیں ہے جن کے پاس already یوہی کا ویزا نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی ایمپلائیمنٹ پہ یا ویزیٹ پہ یوہی میں جاتا ہے تو اس کو انٹری پرمیٹ دیا جاتا ہے پیپر دیا جاتا ہے پیپر ویزا دیا جاتا ہے ایمپلائیمنٹ کے لیے بھی اس کو انٹری پرمیٹ ویزا دیا جاتا ہے اور جو ٹورزم پرپس کے لیے یوہی میں انٹر ہوتا ہے یا جو بھی بندہ مطلب ویزیٹ پہ آنا چاہتا ہے یوہی میں اپنی فیملی کو ویزیٹ کرنا چاہتا ہے اس کو انٹری پرمیٹ دیا جاتا ہے انٹری پرمیٹ ویزا کا جو آپریشن ہے اس کو سسپینٹ کیا جا رہا ہے یہ بھائی پوچھ رہے ہیں وکار علی وکار علی وکار علی صاحب آپ نے پوچھا ہے ویزیٹ ویزا لگ سکتا ہے تو آپ پہلے ویڈیو کو غور سے دیکھیں میں نے آپ کو ویڈیو میں کلیر بتایا ہے کہ ویزیٹ ویزا آپریشن بند ہو جائے گا سسپینٹ ہو جائے گا سترہ مارچ سے ٹھیک ہے تو پہلے ویڈیو اچھے سے دیکھا کریں اس کے بعد کمنٹ کیا کریں ٹھیک ہے وہ چیز میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں ایک بھائی ہے اونکار سنگھ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں بھائی جان میں نے ریزائن دیا ہے اور ویزا کینسیلیشن میں ہے تو پرابلم نہیں آئے گی تو بھائی آپ نے اگر ویزا آپ جاب کر رہے تھے میں آپ نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا ہے اپنا ویزا کینسل کر رہے ہو تو آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا وہ آپریشن ابھی بھی سسپینٹ نہیں کیا جارہا وہ چلے گا ٹھیک ہے آپ کا ریزینیشن کا جو پروسس ہے جو کینسیلیشن کا پروسس ہے وہ نورملی اس کو ہینڈل کیا جائے گا اچھا یہ عطف حنیف پوچھ رہے ہیں کیا جو سترہ سے پہلے اپلائے کرے گا ان کا ویزا کیلئر ہو جائے گا ہاں اگر آپ کو سترہ مارچ سے پہلے ویزا ایشو ہو چکا ہے تو آپ کے لئے کوئی ایشو نہیں آپ انٹر ہو سکتے ہو یوے ہی کے اندر سترہ کے بعد انٹری پرمیٹ دینا یوے ہی چھوڑ دے گا اب چاہے آپ ویزیٹ ویزا پہ آ رہے ہو چاہے ایمپلائیمنٹ کی انٹری پرمیٹ ہو اور ایسے لوگ جو ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جن کے بعد ہی کنٹریز کا پاسپورٹ ہے جن کو ایڈوانس میں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جن کو ایئرپورٹ پہ ہی ویزا ایشو کیا جاتا ہے ان کے لئے بھی رسٹرکشن ہے سترہ کے بعد وہ لوگ بھی یوے ہی میں انٹر نہیں ہو سکتے اچھا کینسیلیشن کے بارے میں پوچھا ہے تو بھائی کینسیلیشن کا وہی پروسس ہے آپ پہلے میں انہیں بتایا تھا انیل سوہوترا نام کے ایک بھائی ہیں انہوں نے پوچھا تھا اچھا پوجا دیوی سر میں دبائی سے جا سکتا ہوں انڈیا تو بھائی دبائی سے آپ انڈیا جا سکتے ہو کوئی رسٹرکشن نہیں ہے فلائٹس اوپن ہیں ابھی تک انڈیا کے لئے بھی پاکستان کے لئے بھی فلائٹ اوپریشن سسپنٹ نہیں کیا گیا جیجو جون اچھا جیجو جون نے سوال پوچھا ہے سر ایم ان دبائی ناو got job they will going to start visa اچھا یہ ان کو job مل چکی ہے تو ان کا جو visa process ہے وہ start ہو چکا ہے ان کی کمپنی نے visa process start کیا ہے تو جیجو جون there is no problem your visa process will be handled normally سوال سب سیمیلری ہیں تو جواب بھی سیمیلری بنتا ہے اس لئے میں آپ کو سیمیلری جواب دے رہا ہوں اچھا تو یہ پوچھ رہے ہیں ہوا حامد خان وزید ویزا سے employment ہو رہا ہے میرا پاس وزید ویزا ہے تو آپ کے پاس وزید ویزا ہے آپ یو ای میں انٹر ہو سکتے ہو یو ای کے اندر انٹر ہو جاؤ کہ اس کے بعد employment جو ہے وہ آپ اس کو change کر سکتے ہو اس میں کوئی issue نہیں ہے اس کے اوپر کوئی بھی restriction نہیں ہے لیکن یہ اگر آپ کی کمپنی بولتی ہے کہ آپ کو out ہو کے پھر in ہونا ہے تو تب problem ہوگی اگر آپ کی کمپنی آپ کو ویزا کے اندر ہی آپ کا ویزا change کر دیتی ہے تو پھر کوئی problem نہیں ہے لیکن آپ exit اور انٹری کر ہوگے تو آپ کو problem ہوگی صحیح ہے محمد رمضان پوچھ رہے ہیں سر میرا عربہ بھاگ گیا ہے پاکستان جو ہمارا کمپنی ہے وہ expire ہو گیا ہے عربہ نے کمپنی renew نہیں کیا سات ماں ہو گئے ہیں اور میرا passport اس کے پاس ہے اگر میں جانا چاہوں تو کس طرح جا سکتا ہوں تو بھئی آپ عویر چلے جاؤ وہاں پہ جو department ہے ان کا immigration کا اور police کا وہاں عویر میں جاؤ آپ وہاں پہ آپ بتاؤ ان کو جو بھی آپ کا آپ کی problem ہے وہ clear کرو out pass آپ کو بنا کے دیں گے out pass کے اوپر آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ fine وغیرہ دیں کیونکہ آپ کے ساتھ مہینے ہو گئے ہیں اگر آپ overstay ہو چکے ہو وہاں پہ تو آپ کو یقیناً fine بھی دیں گے کچھ time کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو jail میں بھی ڈالیں ٹھیک ہے آپ نے clear بتا دینا ہے جو بھی آپ کا problem تھا آپ clear بتاؤ گے تو آپ کا problem solve ہو جائے گا آپ کو out pass بنا کے دیں گے out pass پہ آپ جا سکتے ہو اچھا رزوان بن احمد کا سوال ہے سر کتنے دن بہن کریں گے اچھا کتنے دن کے بعد یہ دوبارہ operation جو start ہوگا ویزا جو suspend کیا جا رہا ہے اچھا یہ limited time کے لیے suspend کیا ہے ویزا operation اس کی کوئی deadline نہیں دی یقینا یہ start ہوگا جب ان کے پاس کوئی ایسا mechanism آ جائے گا کہ airport پہ ہی لوگوں کا test کیا جائے یا یہ جو corona virus چل رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے restrictions لگائی ہیں جب تک اس کا کوئی solution نہیں آتا یا ان کے پاس کوئی airport پہ کوئی ایسا solution نہیں لگاتے کوئی ایسی mechanism install نہیں کیا جاتا جس پہ لوگوں کے جو وہیں پہ test ہو یا ایسی کوئی further information ابھی انہوں نے provide نہیں کی یقینا جب تک کوئی solution نہیں ہوگا تب تک یہ restrict رہیں گے control کرنا ہے ان کو virus کو جتنے زیادہ لوگ enter ہوں گے UAE کے اندر اتنا زیادہ chances ہوں گے کہ یہ virus جو ہے وہ speed ہو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ restrictions لگائی ہیں ٹھیک ہے تو کوئی deadline نہیں ہے کہ کتنے دن کے لیے بند کیا ہے ایک مہینے کے لیے چودہ دن کے لیے پندرہ دن کے لیے کوئی restriction کوئی deadline اس restriction کی نہیں دی گئی ہے company change کر سکتے ہو اچھا انور رانہ پوچھ رہے ہیں کہ visa renew بھی نہیں کیا جائے گا تو visa renew ہو جائے گا آپ تو already UAE کے اندر ہو جو لوگ UAE کے اندر ہیں ان کا کوئی issue نہیں ہے اچھا کھوکر رام پوچھ رہے ہیں sir i am on visit visa UAE تو میں کیا کروں تو کچھ نہیں کرو آپ جتنے دن کا ہے آپ اس کو use کرو ٹھیک ہے جب آپ کا plan ہے واپس جانے کا تب آپ واپس لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی restriction نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے اچھا کل ہو سکتا ہے کوئی نئی news آجائے کوئی نئی announcement ہو جائے government کی طرف سے اس کا مجھے کچھ نہیں پتا ہو جب announcement ہو گی تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو flight operation نے اس کو suspend کیا جائے گا نہیں جائے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا ابھی تک flight operation suspend نہیں ہے flights آرہی ہیں جا رہی ہیں لوگ آرہ ہیں جا رہے ہیں یہ بھائی ہیں عالم الدین انہوں نے ایک لمبا چوڑا سوال پوچھا ہے بھائی میں ایک مہینہ پہلے دبائی آیا مجھے وزیڈ ویزا اور ٹکٹ کے پیسے مانگے میرے پاس ابھی بھی میرا پاسپورٹ ہے کیا میں کمپنی کو بنا بتائے انڈیا واپ جا سکتا ہوں تو میرے بھائی اگر آپ وزیڈ ویزا پہ ہو تو آپ جا سکتے ہو نا وزیڈ ویزا پہ آپ کا جو امپلوئر ہے مطلب وزیڈ ویزا پہ ہو آپ جب آپ کا دل چاہے آپ اپنے ہوم کنٹری جا سکتے ہو اگر آپ کے بھوس نے آپ کے ارباب نے ابھی تک آپ اپلائی نہیں کیا تو اگر اس نے آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ پاس ہے کوئی اشو نہیں ہے جب آپ دل چاہے آپ چلے آئے گا کیونکہ آپ وزیڈ ویزا پہ ہو وزیڈ ویزا پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جا سکتے ہو اپنے ہوم کنٹری ٹھیک کوئی پرابلم نہیں ہو کہ دوبارہ آپ جب ویزا اپریشن سٹارٹ ہو جائے گا نیا ویزا آپ لائے کر کے آپ دوبارہ سے دوبئی ہوتے ہو یو اے کے اندر اور آپ چھٹی پہ گئے ہو تو فورا آپ واپس آج ہو یو اے ایسی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھ اچھا ایسی کوئی اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک نہیں ہے آپ کے پاس آرڈی یو ای کا امپلائیمنٹ ویزا ہے ریزیڈنسی پرمیٹ ہے تو آپ کے پر ابھی تک کوئی ریسٹریکشن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ اگر چھٹی پہ ہو یہ بھائی ہیں خاکان سرور یہ پوچھ رہے ہیں بھائی جو بندے چھٹی آئے ہیں ان کا کیا وہ بھی سترہ داری کو واپس آجائیں اس کے لیے آپ اپنی کمپنی کو کال کر کے ان سے پوچھ لیں کیونکہ اس بارے میں کوئی ریسٹریکشن نہیں لگائی ہے کوئی ڈیڈلائن نہیں دیئے گورنمنٹ نے گورنمنٹ ابھی کوئی آپریشن بند نہیں کرنی جاری مطلب کوئی ٹریول بین نہیں لگا رہی جو لوگ جن کے پاس اکامہ ہے جو ایمپلائی جو کمپنی ہے جس میں آپ جواب کر دیو ان سے آپ پوچھو اپنے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ سے پوچھو اپنے پی آر وں بھائے کرو یہ کچھ سوال آتے تو میں نے سوچا اس کے پر ایک ویڈیو بنا کے آپ کے جو بھی سوال کے جواب بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نی ویڈیو کا نوٹیفیشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے میں خیال رکھے گا اللہ حافظ